دوستو شاید آپ سب لوگ نہیں جانتے ہم آپ کو بتا دیں دیش کے پردھان منطری سے بھی بڑا زیادہ بنگلہ سونیا گاندھی کے قبضے میں سالوں سے ہے دوستو اندونیا مائنو جو اب سونیا گاندھی بن کر چلتی ہے وہ آخر ہیں کون وہ ایک پارٹی کی پردھان منطری اور صرف ایک لوگ سبا سانسد ہیں اس کے علاوہ سونیا گاندھی کچھ نہیں ہے سونیا گاندھی کوئی بھارت کی مہرانی نہیں ہے پر سونیا گاندھی نے سالوں سے دیش کے پردھان منطری کے بنگلے سے بھی کہیں زیادہ بڑے بنگلے پر قبضہ کیا ہوا ہے سونیا گاندھی کا دلی میں بنگلہ دس جنپت کے نام سے جانا جاتا ہے یعنی جنپت علاقے میں دس نمبر والا بنگلہ جس پر سونیا گاندھی نے سالوں سے قبضہ جمعایا ہوا ہے یہ بہت ہی آلیشان بنگلہ ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اس کے اندر سونیا نے چرچ بھی بنوایا ہوا ہے یہ بنگلہ دیش کے پردان منتری کے بنگلے سے بھی کافی زیادہ بڑا ہے سونیا گاندری ماتر ایک سانسد ہیں اور بھلے ہی انہیں ایس پی جی کی سرکشہ ملی ہوئی ہو پھر بھی اتنے بڑے بنگلے کی اب سمکشہ کی ضرورت ہے کیونکہ اتنے بڑے بنگلے میں رکھ رکھا پر جنتہ کا کروڑا روپیہ کھارچ ہو رہا ہے اور یہ ایک طرح سے جنتہ کے پیسے کی لوٹ ہی ہے کیونکہ صرف ایک سانسد کو اتنا بڑا بنگلہ شود روپ سے لوٹ ہی رہا ہے دوستو جنتہ میں بھی اب اس مدے کو لے کر آکروشے جنتہ مہنت کرتی ہے کام کرتی ہے ٹیکس دیتی ہے جی ایسٹری دیتی ہے ایک ٹوفی کھریدنے پر بھی ٹیکس کے پیسے دیتی ہے اور اس پیسے کو نیتا اوپر ایسے ہی اڑا دینا ایک اپراد ہی ہے ایسے میں صرف ایک سانسد سونیا گاندھی کے پاس دیش کے پردانمتری کے بنگلے سے بھی بڑا بنگلہ ہے اس پر کھارچ ہوتا ہے جنتہ کے پیسے کی یہ لوٹ ہے اور اب اس کی سمکشہ ہونی چاہیے اور سانسدوں کو جو گھر ملتا ہے سونیا کو بھی ویسے ہی کسی گھر میں شفٹ کیا جانا چاہیے دوستو عورتک جانکاری کے لیے آپ چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کیا سونیا کو وہی بنگلہ ملنا چاہیے یا کوئی دوسرا بنگلہ ملنا چاہیے دھنیواد